السلام علیکم ناسا کا بیرونی خلا سے بلی کی ویڈیو زمین پر بھیجنے کا تجربہ ویڈیو کلپ میں ٹی بی نسل کی بلی کو دکھا جا سکتا ہے ناسا نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے زمین سے 19 ملین میل 31 ملین کلومیٹر دور ایک خلائی جہاز پر ایک بلی کی ہائی ڈیفینیشن ایچ ڈی ویڈیو زمین پر بھیجنے کے لیے جدید ترین لیزر مواصلاتی نظام کا استعمال کیا ہے خبر رسانے والے ادارے اے ایف پی کے مطابق ٹین ٹائز نامی ٹی بی نسل کی بلی کے کی پندرہ سیکنڈ دوران یہ ویڈیو بیرونی خلا دیپ اس پہ سے نشر ہونے والی پہلی ویڈیو ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریق پر انسانوں کو بھیجنے جیسی پیچیدہ مشنز کے لیے درقرار ایلا ڈیٹا ریٹ مواصلات کو منتقل کرنا ممکن ہے اس ویڈیو کو ناسا کے خلائی جہاز ساکی پروب پر لیزر ٹرانسویئر کا استعمال کرتے ہوئے زمین پر دکھایا گیا تھا یہ خلائی جہاز مریق اور مشتری کے درمیان ایک پرعصرہ دھات سے مزین شے کو تلاش کرنے کا سفر لانچ سے پہلے اپلوڈ کی گئی ویڈیو کیلپ میں اس بلی کو دکھا جا سکتا ہے جو ایک صوفے پر لیزر لائٹ کا پیچھا کر رہی ہے اس ویڈیو میں ٹیسٹ گرافکس اور ویلی بھی دیکھی جا سکتی ہے اس میں خلائی جہاز ساکی کے مدار میں راستے لیزر اور اس کے ڈیٹا کے بارے میں سکنے کی معلومات شامل ہے جب یہ ویڈیو بھیجی گئی تو خلائی جہاز زمین اور چاند کے درمیان فاصلے سے اسی گناہ زیادہ دوری پر تھا یہ انکوٹیڈ اور نیا انفراریڈ سگنل امریکہ کے سانڈ ڈیاگو کاؤنٹی میں واقع پالو میر ابزرویٹری میں ہیل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے محصول ہوئی اور وہاں سے انہیں جنوبی کیلی فورنیا میں سناسا کے جیٹ پروپیلیشن لیبارٹری جی پی ایل کو بھیجا گیا جی پی ایل میں ٹیک ڈیمو کے پروجیکٹ مینیجر بل گیپ نے کہا اس تجربے کا ایک حدف لاکو میل کے فاصلے پر برانڈ بینڈ ویڈیو کو منتقل کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے سائی کی پروب پر کوئی بھی چیز ویڈیو ڈیٹا نہیں بناتی ایسی لیے ہم عام طور پر تیار کردہ ٹیسٹ ڈیٹا کے پکیٹ بھیجتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکراب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تاکہ ہماری نئی سے نئی اور بہترین ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں خدا حافظ